سو ابھی ہم nfa to dfa convergence سمجھنے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک بات ہمیشہ دہان میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی اگر nfa دیا ہوگا کوئی بھی nfa ہو تو اس کا equivalent dfa ہمیشہ ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم اس table کے بات کر لیتے ہیں اس کو transition table کہتے ہیں ٹھیک ہے اس symbol کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ جو right میں arrow جاری ہے اس symbol کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ start state ہے اور یہ ہوگی final state اب remember کہ جب بھی q آ گیا مطلب جیسے q ہے ایسے دونوں final state ہے مطلب آگے جب further جو new states بنیں گے اگر وہاں پہ q اور s آتا ہے تو وہ states بھی final states مانی جائیں گے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ transition function کیا ہوتا ہے transition function ایک ایسا function ہوتا ہے جس میں آپ مطلب ایک state دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک input جیسے ہم نے ایک state دی اور ایک input دیا ٹھیک ہے اس کے حساب سے پھر ان دونوں مطلب یہ دونوں کو argument لے کے وہ ایک output generate کرتا ہے جو کہ ایک output state ہوتی ہے کہ اس input کے لیے suppose p جو ہے zero input کے لیے کونسی state پہ جائے گا right p جو ہے zero input کے لیے کونسی state پہ جائے گا تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ transition function جو ہے وہ ایک output state generate کرتا ہے ٹھیک ہے ایک input state سے اور ایک input given input سے ٹھیک ہے اب ہم اسی طریقے سے پہلے جو transition table ہے اس کا کر کے ہم transition function کر کے پہلے ساری states نکالیں گے ٹھیک ہے اب جیسے p ہے ٹھیک ہے اس کو transition method کا یہ transition function کا یہ symbol ہوتا ہے ٹھیک ہے اب p جو ہے zero state پہ کہاں جا رہا ہے q اور s state پہ جا رہا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں کر دیا ٹھیک ہے q اور s state آگئی then اس کے بعد ہے one پہ کہاں جا رہا ہے وہ q پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور q1 پہ کہاں جا رہا ہے qr پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک new state آگئی ہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایک new state آئی ہاں پہ بھی ایک new state آئی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی تک جو یہاں نہیں ہے وہ ایک new state ہے ٹھیک ہے اس کے ہمیں مطلب اس کا transition function نکالنا پڑے گا کہ یہ جو state ہے یہ جو new state جو آئی ہیں یہ zero اور one جو given input ہے اس پہ کہاں پہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نیکس کریں گے ایسی ٹیبل کے حساب سے چلیں گے اب یہاں پہ qr تک ہو گیا یہاں پہ q کی اس میں ہو گیا now next is r اب r جو ہے 0 پہ کہاں جا رہا ہے s پہ جا رہا ہے اور r جو ہے 1 پہ p پہ جا رہا ہے then اس کے بعد s جو ہے 0 پہ 5 کا مطلب ہوتا ہے 5 indicates کہ کہیں کہیں نہیں جائے گا not anywhere کہیں پہ بھی نہیں جائے گا 0 کے لئے وہ کہیں جا ہی نہیں رہا ہے 0 input پہ اب s جو ہے 1 پہ کہاں جا رہا ہے p پہ right تو p پہ آ گیا اب اس کے بعد ہم کیا کرتے جو new states جو ہماری جیسے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ جو states جو generate ہوئی ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ ان کا transition function نکالیں ٹھیک ہے اب جو ایک state جیسے generate ہوئی تھی qs سب سے پہلی state یہ ہوئی تھی جنرے ٹھیک ہے اب ہم نے نکالا qs ایک state as a پوری ایک one state دی گئی ٹھیک ہے اور یہ ایک input دیا گیا ٹھیک ہے جو given input ہمارا ٹھیک ہے اب اس کے بعد q اور s دیا ہم نے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب جیسے دو state آ جاتی ہے تو ہم ان کا union نکالتے ہیں ٹھیک ہے جیسے q0 ٹھیک ہے اور اس کے بعد s0 یعنی کی q0 پہ کہاں جا رہا ہے اور s0 پہ کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے q0 پہ گیا r s0 پہ گیا 5 right تو بچ گیا r union ہوا تو r بچ گیا ٹھیک ہے ایسے ہی qs1 پہ تھا تو اس لئے q1 کہاں پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور s1 کہاں پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر ایسے ہی table میں سے دیکھیں گے ہم اب یہاں سے دیکھیں transition function دیکھیں q1 کہاں پہ جا رہا ہے qr پہ جا رہا ہے qr آیا ٹھیک ہے پھر s1 کہاں پہ جا رہا ہے p پہ جا رہا ہے تو ہم نے p لیا qr p اب یہ ایک new state بن دی qr p qr پوری ایک state اور یہ دوسری state یہ پوری ایک new state generate ہو گئے یہاں پہ اب جب آگے جائیں گے تو آگے ہمیں اس کا بھی نکالنا پڑے گا اب qr ایک new state یہاں پہ یہ والی بھی qr ٹھیک ہے اب اس کا نکال رہے ہیں qr اب q0 پہ اور r0 پہ ٹھیک ہے same r آیا r0 پہ ہمارا s جا رہا ہے q1 پہ جا رہا ہے qr پہ ٹھیک ہے اور r1 پہ جا رہا ہے آپ کا p پہ تو اس لئے آگے qr اور p اب یہاں پہ یہ اور یہ دونے state common نکال گئی نا اس کے نطبع میں اس کے نکالنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آجاتے qr p 0 اب یعنی یہ یہ نکال گیا اس کا نکال گا ٹھیک ہے qr p اب یہ ایک ایز پوری ایک whole state مانے جائے گا اور یہ ایک argument ماننا جائے گا ٹھیک ہے given input تو اب اس کے بعد یہاں پہ آتے qr اور p qr 0 qr 0 پہ کہاں پہ جا رہا ہے اور p sorry p 0 پہ کہاں پہ جا رہا ہے p 0 پہ جا رہا ہے q s پہ ٹھیک ہے تو qr q 1 ہو گیا r q 1 q 1 generate ہو گئی ٹھیک ہے qr p 1 پہ qr 1 p 1 پہ qr qr p 1 qr q p 1 q q q q q qr p q p r r r r r r a new state generated hoی thi r s r s r r new state یہاں پہ یہ about generate ہو thi ھیک 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 1 p پہ گیا تھ ھیک ھیک s اس کا نکلے گا RSQ یعنی RS0 پہ کہاں پہ گیا کیا ہو 0 پہ کہاں پہ گیا اسی یونین نکلا ٹھیک ہے RSQ1 پہ 1 پہ ایسی کر کے یہ یونین نکل گیا جب ہماری ایسے ساری سٹیٹس نکل جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری کوئی سٹیٹ ایسے بچی گی نہیں مطلب ایز ان کی اب اس کے بعد تک کوئی نیو سٹیٹ جنریٹ نہیں ہوئی جب نیو سٹیٹ جنریٹ ہونا بند ہو جائے آپ کی تو اس کا مطلب آپ کی ساری سٹیٹس جتنے بھی آؤٹپٹ سٹیٹس ہیں ٹوٹل نمبر آف کومبینیشن جتنے بھی نکل سکتے ہیں آپ کے سارے نکل چکے ہیں that means کہ آپ کو ٹرانزیشن ٹیبل بنانی ہے ٹھیک ہے اب ایسے ہم نے ٹرانزیشن ٹیبل بنائی پی کیاو آر کیاو ایس کیاو آر یہ ساری جو ہے ہماری سٹیٹس نکلی تھی ابھی نیو سٹیٹس جتری بھی نکلی تھی ان کے ہم نے ٹرانزیشن فنکشن دیکھے تھے تو اس کے بعد zero input پہ one input پہ کیسے کیسے کہاں کا جارہی ہے سب جو ہم نے ابھی پیچھے پیچھے نکالا ہے سب کے جب اسے rsq ہے rsq ہے zero پہ کہاں جارہا ہے rs پہ جارہا ہے تو اس لیے ایسا zero one پہ کہاں جارہا ہے کہ orp پہ جارہا ہے تو ایسا اس لیے تو ایسا ساری سٹیٹس آپ کو لکھنی ہے کہ کونسی سٹیٹس کس انپٹ پہ کہاں پہ جارہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پر سویچ پہ دیکھیں تو گیون ہے کیوں اور ایک کیوں اور ایس جو ہے فائنل سٹیٹ ہے رائٹ میں نے آپ پہ بتایا تھا کہ اس سمبل کا مطلب ہے فائنل سٹیٹ تو کیوں اور ایس کے ساتھ اسوشیشن جتنی بھی سٹیٹس جو ہوں گی وہ ساری کی ساری فائنل ہوں گی ٹھیک ہے اس کا مطلب پی اور آر کو چھوڑ کے یہاں پہ بھی ایس ہے یہاں پہ کیوں ہے یہاں پہ ساتھ گھڑ کے کہ وہ دو نباتے ہیں یہاں پہ کساظ ہے تو یہ ساری کی ساری ساتھ ہوگی ٹھیک ہے اسکا مطلب آر اور پی کو چھوڑ کے ایکسیپ ٹر اور پی سارے کی ساری سارے فائنل ہوگی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہم ٹرانزیشن ٹیبل اب نیکس جو آتی ہے لاşٹ میں اس کے بعد یہ ٹرانزیشن ٹبر بنانے کے بعد اس ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھ کے ہم دیائیگرام Axiy اس کو کہتے ہیں transition diagram اور transition graph بھی کہ سکتے ہیں اب اسے ٹھیک ہے اب جیسے یہ state ہے پی state جتنی بھی final state ہوگی آپ کو ادھیان دکھنا ہے جونسی بھی final state ہوگی اس کو دبل circle کرنا ہے اور جو starting state ہوگی اس کے لئے یہ والا symbol لگے گا یہ starting state کا symbol ہے اور یہ ایسا جیسے double circle double circle double circle کہا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب جگہ double circles ہے almost p اور r کو چھوڑ کے تو اس کا مطلب p اور r کو چھوڑ کے سارے کی ساری final states ہیں سب کے سب پہ ایسے double circle ہو جائیں گے double circle is equal to final state اب جیسے p جو ہے 1 پہ q کے لئے جا رہا ہے اور p جو ہے 0 کے لئے qs پہ جا رہا ہے تو ایسے کر کے آپ کو ساری state کا دکھانا ہے کہ کونسی state کے لئے کونسا input پہ کونسی state جا رہی ہے جیسے q کے لئے qr پہ جا رہا ہے 0 پہ r کے لئے جا رہا ہے تو ایسے آپ کو سب دکھانا ہے یہ جو پیچھے جو transition table تھی آپ کی یہ جو transition table تھی اس کی help سے جب آپ کی transition table کیار ہو جائے گی اس کی help سے آپ کو یہ diagram بنانا ہے ایسے plot کرنا ہے i hope یہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو یہ بہت بڑا example تھا i'm sorry for that but یہ بہت important kind of example تھا تو اس لئے میں نے آپ کو اسے example سمجھانا جلوری سمجھا thank you everyone thank you so much bye